دوستو نمشکار میں رمنی اکویگ آپ کے سمکش ہوں اور دوستو آج میں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ہرپ کی بات کرنے واہ رہا ہوں جس کو ہم تلسی کہتے ہیں انگریجی میں ہولی بیسل بولا جاتا ہے تلسی بھارت میں ماں کے روپ میں مانی جاتی ہے تلسی جو ہے ایک بہت ہمارے ریلیجن میں بھی تلسی کا بہت امپورٹنٹ یوگدان ہے حالانکہ جہاں تک اس کی تھیرپیٹک ویلیو کی اگر بات کی جائے تو جو چکتسہ کے لحاظ سے جو اس کا پریوگ ہے وہ بھی چمتکاری ہے خانسی ہے زکام ہے نزلہ ہے ان سب چیزوں میں تلسی امپورٹنٹ ہے یہ تو میرا کھا زیادہ تر سب کو پتا ہی ہوتا ہے پر تھوڑا آگے اس سے دو قدم آگے چلتے ہیں تلسی میں امپورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ تطور رہتے ہیں جیسے کی روز میرینک ایسٹ پھر یوجنال اورینٹن اور ویسنن یہ تین چار انٹی آکسیڈنٹ کا نام جو میں نے آپ کو بتایا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہائیلی انٹی کینسرس ان نیچر ہے یعنی کی اگر آپ کے گھر میں کسی کو کینسر ہے یا پڑوس میں کسی کو ہے آپ ان کو بھی سلا دیجئے کہ تلسی کی ہربلٹ چائے بنا کے پیئیں تلسی جو ہے ڈائیبیٹیز میں بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے بہت لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا پر ڈائیبیٹیز میں بھی تلسی کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اسی کے ساتھ سال تلسی ایک ایڈاپٹو جنک ہرب ہے ایڈاپٹو جنک کا مطلب ہوتا ہے سٹریس ریلیزنگ کہ سٹریس کو وہ ایک طریقے سے سمحال سکتا ہے کیونکہ روج آئے دن الگ الگ پکار کے تناب ہوتے ہیں تو جو ایڈاپٹو جنک ہربز ہوتے ہیں وہ تناب کو مات دینے میں ہماری بہت مدد کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی پرابلم نہ ہو تب بھی تلسی کی اگر آپ روج ہربلٹی پییں گے تو آپ کے سٹریس لیولز کم رہیں گے تو تلسی کل ملا کے یہ کہہ سکتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ اوشدی ہے انٹی بیکٹیریل بھی ہے انٹی وائرل بھی ہے اگر کسی کو نارمل وائرل بھی ہو رکھا ہے وہ اگر تلسی کی ہربلٹی بنا کے لیں گے تو ان کو بھی بہت لاب ہوگا تو ایون ای بیری گوڈ انٹی بیکٹیریل ہرب اچھا دوستو میں چلتا ہوں اور آپ لوگ کا دن شب رہے موسیقی